بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پاکستان اور میں ہوں ڈاکٹر شمائلہ غفار ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے پروگرام سے ہی اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ مضبوط معیشت کسی بھی ملک کے استحقام کے لیے بہت ضروری ہے لیکن معاشی ترقی صرف روایتی طریقوں سے نہیں کی جا سکتی دنیا میں ترقی آفتہ ممالکہ اگر انیلیسز کیا جائے تو یہ بات ایویڈنٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے روایتی طریقوں سے ہٹ کر معاشی منصوبوں پر توجہ دینے کی وجہ سے ترقی کی ہے وقت کے ساتھ ساتھ معیشت کی نئی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نئی معیشت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بلو ایکانومی کہلاتی ہے بلو ایکانومی ہے کیا پاکستان میں اس حوالے سے کتنا پوٹینشل پایا جاتا ہے اور حکومت اس مد میں کیا اقدامات کر رہی ہے یہ سب ہم ڈسکس کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں ڈاکٹر ہستین چاوید کے ساتھ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ بلو ایکانومی کے حوالے سے آج کل بہت باتچیت کی جا رہی ہے اور حکومت بھی اس کی طرف کافی زور دے رہی ہے تو بلو ایکانومی ہے کیا آج ہم جی بلو ایکانومی جس کو آپ بحری معیشت کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے پاکستان میں اس کا نام نہیں تھا اور ابھی کچھ حرصت سے جو نام تھوڑا سا لیا جا رہا ہے وہ بھی صرف اویرنیس کی حد تک ہے اویرنیس کی حد بھی یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے سمندر دیکھا ہی نہیں اچھا جب پاکستان میں اسی فیصد سے زیادہ سمندر دیکھا ہی نہیں ہے تو یہ بھی معلوم کم ہوگا کہ ہم تیس بڑے ممالک ہیں جن کے اندر مچھلی کی سنت سے وابستگی ہے ان کے اندر ہیں لیکن ہم جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ کے اوپر تھے اور پچھلی حکومتوں نے اس کے اوپر ذرا سا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے اور بلو ایکانومی کے اوپر ہمارا پورا کا پوری ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یعنی اگر انڈیا جو ہے وہ ساگر مالا کے نام سے وہ اس معیشت کو پروپر معیشت بنا سکتا ہے اسٹیلیا اس کو بلو ویل بینگ کے نام سے یاد کر سکتا ہے امریکہ اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے اسٹیلیا کے علاوہ میں اور بھی ممالک کا بھی ذکر کروں گا انڈونیشیا کا میں بڑی ڈیٹیل میں ذکر کروں گا مالیشیا اس کے اوپر ڈیپنڈینسی رکھتا ہے اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معیشت جو ہے وہ سمندر سے کیسے جڑی ہے اور اس کی کتنی جہتیں ہیں تین جہتیں ہوتی ہیں جی عام طور پر پہلی ہے کہ اوشن انڈاسٹری ایوییشن انڈاسٹری اور امرجن انڈاسٹری ان تینوں انڈاسٹریز کو پہلی دفعہ دو ہزار بیس میں ڈیکلیریشن کرنے والے پرائم منسٹر عمران خان تھے اچھا جتنے بہت سی معیشتوں کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ایف بی آر کو ہاتھ ڈالنے والے وزیراعظم پاکستان امران خان پھر اس کے بعد بلو اکانومی کو پہلی دفعہ روشناس کرانے والے وزیراعظم امران خان علمی معیشت جس کو انہیں لاس ٹائم کیا تھا نولیج اکانومی امران خان تو آپ مجھے بتائیے کہ ریفارمز کی کتنی انیشیٹیوز وہ کریں دو ہزار بیس کے اندر انہوں نے اس اکانومی کو ڈیکلیئر کیا تھا کہ that would be the declaration of the economy of بلو اکانومی so اب بلو اکانومی جب ڈیکلیئر کر دی گئی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہیں کون پاکستان بلو اکانومی کے اوپر بنیادی طور پر اپنی پوری معیشت کو اٹھا سکتا ہے آپ صرف یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایک کروڑ جو ہماری کیا نام ہے جوبز کہاں سے پیدا ہوں گی ایک ہزار کلومیٹر تک طویل ساحلی پٹی ہمارے پاس ہے پانچ ہزار کلومیٹر پر کانٹیننٹل شلف ہے اب کانٹیننٹل شلف کو میں آسان طور پر سمجھانا چاہتا ہوں عوام کے لیے اس کو برعظم کے پانی کا ڈوبا ہوا کنارہ کہا جاتا ہے برعظم کا ڈوبا ہوا کنارہ پاکستان یہ واحد ملک ہے جس کے پاس پچاس ہزار کلومیٹر کی لمبی پٹی ہے اور اس لمبی پٹی سے کیا کیا نکل سکتا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل بتاتا ہوں لیکن آپ یہ سمجھ دیجئے یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی سنتیں ہیں جو کہ بلو ایکانومی سے جوڑی ہوئی ہیں اچھا اس سے پہلے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سنتیں تو میں ڈیٹیل کے اندر اس کے اندر آتا ہوں کہ وہ کیا کیا معاملات ہیں پلاننگ ڈوین نے جب آیا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 0.4% پر تھا تو عمران خان کی گورنمٹ کے اندر دو اشاریہ کا فرق آیا اور اس گورنمٹ نے بلو ایکانومی کے اوپر بڑا زور دیا آج علی زیدی صاحب آ رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ میری ٹائم افیر کے اندر کیا اتنا بڑا اضافہ ہوا کیونکہ سات مہینے گزر چکے اس بات کو ابھی اتنا بڑا اضافہ ہو جانا چاہیے تھا ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا معاملات ہوئے اور کیسے ایسی معاملات ہوئے جس کی وجہ سے بہت تیزی نہیں دیکھی جاری اس سنت کے اندر کیونکہ اگر میں صرف یہ بتاؤں کہ چار ارب پچاسی کروڑ بیاسی لاکھ روپیہ رواں مارچ میں جاری کیے گئے اور بحری امور میں چھے ارب روپیہ کے فنڈ مختص کر دیے گئے ہیں اچھا یہ فنڈ مختص کرنے کے ساتھ میں صرف کوسٹل ہائی لینڈ کے بارے میں بتائیں گے اور ہماری سکرین میں ابھی ڈسپلی بھی ہوگا میں لوگوں کو عام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سے منسلک نہیں ہیں ہم سب کے سب معیشت پاڑ رہے ہیں اور معیشت دان بن رہے ہیں اور باقی چیزیں کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی بلو ایکانومی پر غور نہیں کیا جا رہا یہ تھوڑا سا ہارڈ پوائنٹ ہے جو میں آج ریز کر رہا ہوں میں وزیر آزم صاحب سے استدا بھی کرتا ہوں جیسے وہ زراعت کے لیے کر رہے تھے بحری یعنی میریٹائم اگری کلچر ریلیشنز کو بھی آج تک ڈیولپ نہیں کیا گیا بحری امور کے اوپر جو بحری زراعت جس کو آبی زراعت کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری توجہ کم ہے اچھا آپ کوسٹل لائن کو سمجھے کہ پہلی ہمارے پاس کوسٹل لائن ہزار کلومیٹر کیا گئی دوسری آپ کوسٹل لائن کو سمجھے کانٹیننٹل سلوپ ہمارے پاس پچاس ہزار کیا گئی تیسری آپ اس کو کہیں گے کانٹیننٹل شلف اچھا اس کو اندر سب سے پہلے ہوتا ہے ایک سلوپ جس کو ایف او ایس کہتے ہیں پھر اس کا رائز بنتا ہے اچھا ایف او ایس جس کو سکسری این ایم پہ کہتے ہیں اچھا پاکستان اتنا بڑا کام یہ کر رہا ہے کہ این ایم کے اوپر سکسری این ایم کے اوپر آپ کا گوادر پورٹ ڈیپ سی پورٹ آپ کا پورٹ کاسم ڈیپ سی پورٹ اتنا بڑا آپ کو ایج مل گیا یعنی آپ کی تمام سنتیں اس سے ریلیونٹ ہو سکتی ہیں کیا کیا نکلے گا جی میٹیلک اور نکلے گا نون میٹیلک اور نکلے گا ہائیڈرو کاربن نکلے گا اور ہائیڈرو کاربن کی ایکسٹریکشن اس کے اندر سے نکلے گی اب یہاں پر میں ایک اور بات کروں گا کہ دو لاکھ چالیس ہزار سکر کلومیٹر پر خصوصی ایکنومک زونز ہیں جو پاکستان کے اوپر ایک متسٹرکچر اور جو انیشل پلان اور پالیسی کے تحت بنا دئے گئے ہیں اب اچھا یہ تو ایکنومک زون کی بات کرنا بلو ایکنومک زون پوری دنیا کے اندر کیونکہ ابھی وہ سبجیکٹ آیا نہیں ہے تو میں آگے ارز کروں گا کہ کیسے اسٹیلیا نے بلو ایکنومک زون بنا دیا انڈونیشیا نے کیسے بنا دیا آپ یہاں سے حران ہوں گے خالی مچھلی کی سنت صرف مچھلی کی سنت پچھلی حکومتوں سے بار بار سوال کیا جائے یہ جو بار بار دھرنے اور بار بار معاملات اور بار بار مارچ وہ تو پی ڈی ایم بری طریقے سے پٹ گئی کیونکہ دیکھیں فضا کے اندر معیشت دانی کرنے سے اور فضا پوری دنیا کو بتانے کہ ہم نے معیشت میں بڑے بڑے انیشیٹیوز لیے تھے آپ کا بلو انیشیٹیو کدھر ہے آپ نے سمندر میں کیا کیا تھا آپ نے سمندر کے بھی معاملات میں سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کیا تھا اب جب آپ کرپشن نہیں کریں اور اس بلو اکانومی سے ریلیونٹ جب میں ذکر کروں گا اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹینبل معاشی مستقبل کے لیے ہمیں سمندروں کا رخ کرنا ہوگا اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ابھی ایکسپلور کرنا ہے ہم نے اور اس کا دروازہ ابھی کھل رہا ہے اچھا یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ میں اس کو پر جواب بھی دینا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ پہلے ہم سمجھ لیں کہ ہمارے پاس بلو اکانومی کے مطابق گروس میرین پروڈکٹ کہتے ہیں محیشت کی زبان میں اچھا گروس میرین پروڈکٹ میں میں نے ساغر مالا کا ذکر کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ بنگلہ اور بھارت چھے چھے عرب روپے سے زیادہ کی محیشت کے اوپر چلے گئے ہیں بلو اکانومی بھی بہت زیادہ کام کریں اس کے کمپیرٹیب لی ہم تقریبا 0.1% یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایسا کیوں ہے ہم کیوں پیچھے ہیں وہ اگلا سوال ہے پاکستان جی این پی جی این پی میں بار بار کیونکہ تھوڑا سا ہمیں اویر بھی کرنا ہے اور میں پورے پاکستان سے مخاطب ہوں اور ساتھ ہی اس پروگرام کے توسط سے وزیراعظم صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میرین ٹائم افیر کے اوپر ایمرجنسی لاغو کریں جیسے نالج اکانومی پہ ہم نے کی اس کے اوپر بھی جیسے زراعت کے باقی شعبوں کے اندر وہ تشریف لے جا رہے ہیں بلو اکانومی کے اندر تو ہماری محنتی بہت کام ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو سٹرکچرل ایشو ہیں جیسے کوسٹرل لائن میں نے ابھی آپ کو تین چار طریقے سے بتائی جس طریقے سے میں نے ریز کا بتایا آپ کو سیڈمنٹ کا بتایا پھر میکس کا بتایا اور ڈیپ شی فلور کا بتایا ہمارے پاس قدرتی طور پہ اس کے اندر ہمیں کوئی کنسٹرکچرل ایشوز نہیں آنے لیکن ہم نے ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی وہ آگے بات ہے تو اس کے اندر آپ یہ جی این پی کے اگر دیکھیں تو چھے ارب ڈالر اور انڈیا بھی چھے ارب ڈالر پہ اور پاکستان صرف ون پنٹ فائب پر ہے میں نے پچھلی دفعہ ایک آرٹیکل لکھا تھا آسے سات مہینے پہلے جب جو ہمارے صدر ہیں آر ایف الوی صاحب مجھے بڑی خوش ہوئی کہ میری ٹائنز پر انہوں نے بات کی اور اس کے اوپر اپنا ویجن کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک جملہ بولا اور جو بہت اچھا جملہ تھا اس کو میں بلکہ اپریشیٹ کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سٹیٹیجک ویجن سے ایکنومک ویجن پر کنورٹ کرنا پڑے گا پاکستان کو اور بلو اکانومی کا ذکر انہوں نے کیا اور بلو اکانومی پہ بہت غور کیا اور انہوں نے کہا کہ آگے آنے والے دور کے اندر سی پیک سے ریلیٹڈ ایکنومک زون کے ساتھ ملاتے ہوئے بلو اکانومی ہمیں اگلا سنگاپور بنا سکتی ہے اچھا اگر ہم اگلا سنگاپور بننے کے لیے تیار ہیں تو یہ میں دنیا کی ریپورٹ میں نے اپنے آرٹیکل میں جو بلو اکانومی ان ایکسپلور ہیون کے نام سے لکھا تھا انگریزی آرٹیکل تو اس کا میں صرف ایک لائن پڑنا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل اگر آرٹیکل کہ اگر آرٹیکل کہ اگر آرٹیکل 2018 ریپورٹ of the commonwealth the worldwide ocean economy is valued at the total of 1.5 trillion per year یعنی یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا کا 1.5 trillion per year آپ کو یہ لاکر دے گا which is estimated that 2025 34% of the total crude oil production اچھا اب یہ crude oil سے میں یہاں روکتا ہوں سٹیٹمنٹ مکمل کروں گا پاکستان کی جو آپ کو جو میں نے ابھی continental shelf کی بات بتائی continental slope کی جو میں نے بات بتائی اس کے آپ پر یوں سمجھ لیں کہ پانی کے اندر تیل اور آپ کی جو جو منرلز ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہے اتنی زیادہ تعداد بلکہ گوادر میں وہ چائنیز جب آیا کرتے مزا کے طور پر انہوں نے کہا کہ گدھے کے اندر گدھے کے اوپر لاد کر مختلف چیزوں کے اوپر لاد کر کہ وہ آپ کے اتنے سارے منرلز ہیں مائن لے کر چلے گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور ہم کہتے تھے یہ دیکھو کچرا سا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ کچرا سا جو ہے وہ منرلز اور مائنز تھے اچھا اویرنیس کی یہ حد ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی ہم کیسے بھوگے مقصد اچھا یہ ایکوکلچر جو ہے اس چیز کو ہمارے مائشدانوں کو سمجھنا ہوگا اور میں ریکویسٹ ساتھ میں یہ بھی کروں گا جو ہمارے ریفارمز کمیٹی ہے ریفارمز کمیٹی کے اندر ڈاکٹر اشت حسین ہے وہ بھی مرین ڈائم افیر کے ساتھ مل کر کے یہاں پر ایکنومک زون تو بلائیں ہمیں بلو امرجنسی ڈیکلیر کرنی پڑے گی جیسے یہاں پر بھی لکھا فارسس گروئنگ فوڈ سیکٹر مورور اپروکسیمیٹلی 350 ملین جابز ورڈ وائڈ آر لنک ٹو فیشریز خان صاحب کے بارے میں جب وہ کہتے ہیں کہ اتنی جابز مہیا ہو جائیں گی تو یہ تو ورڈ بینک کی ریپورٹ ہے آئی ای 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 کی ریپورٹ ہے باقی لوگوں کی ریپورٹ ہے ٹوٹی ٹوٹی فائی کے اندر 350 ملین جابز ورڈ وائڈ بنے گی اگر آپ فیشریز کے ساتھ لنک اپ ہوں گے لیکن میں نے جیسے آپ کو ارز کیا ابھی کہ تیس ممالک میں سے آپ سرے فیرس نمبر پہ ہیں ہم دس پرسنٹ آف تر ٹوٹل نکالتے ہیں لیکن ہم میکسیمم کو ویسٹ کر بیٹھتے ہیں تو ہماری مچھلی اتنی نہیں آ رہی یعنی بارہ ارب ڈالر کی مچھلی بنگلہ لے رہا ہے اور بیس ارب ڈالر کی وہ لے رہے انڈیا بھی بارہ ارب پہ چلا گیا چین بارہ ارب پہ چلا گیا تو اگر وہ لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سٹیٹیجیک ایشوز کے پر اور جہاز راننگ کے اوپر بھی ہم بہت پیچھے جائے ہیں دوکر صاحب علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر ہیں فور میری ٹائم افیرز علی زیدی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر سر آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں بلو اکانومی پر اس قدر زور دیا جا رہا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان بلو اکانومی میں پیچھے کیوں رہ گیا ہے اچھا جی اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو تھوڑا سا جواب بھی سن لیں جی جی بٹ تھوڑا پیشنز کے ساتھ دیکھیں یہ کانسپٹ یہ جو کانسپٹ ہے نا یہ جو ورڈ ہے بلو اکانومی یہ ہماری حکومت سے پہلے ذرا آپ کے ساتھ سٹوڈیو میں مجھے نہیں پیدا کون بیٹھے ہیں آپ بھی ایکسپیرینس ٹائنگ کریں اس سے پہلے سنا کہ اس نے تھا پاکستان میں باہر کی بات نہیں پاکستان میں اگریڈ اگریڈ یہ ہم نے یہ this was an initiative that جب میں برن ساہہ مجھے جب ٹاسک کیا گیا تھا منسٹریو میری ٹائم میں تو کیونکہ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا میری ٹائم سبجیک کا I'll be honest اور ویسے یہ بھی بڑے مزید کی بات ہوتی ہے کہ parliamentary politics میں ہوتا بھی یہ یہ کہ اکثر منسٹر بن جاتے ہیں وہ حکومت کی لائن وہ ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا سبجیک میں تجربہ کم ہوتا ہے اکثر آپ کسی سپورٹس ڈاکٹر کو کس سپورٹس منسٹر بنا دیتے ہیں تجربہ نہیں تھا میرا اپنے ذاتی طور لیکن میں نے جب اس پہ سٹیڈی کی اپنے پورٹ فیزٹ کیے ان کے چیلنجز دیکھے پھر کیونکہ میں باہر رہا ہوں مل سے پھر میں نے باہر سے comparative analysis کیا تو پھر یہ پورا concept مجھے سمجھا ہے کہ دنیا اپنے coastal اور marine resources کو کس طرح استعمال کریں ہم بہت چیزیں گزرتے وے دیکھتے رہتے ہیں اور being from کراچی میں خود بھی میرا بھی یہی اندازہ کہ جی وہ granted لیتے ہیں بہت سی چیزیں دیکھیں جب آپ ان کے اوپر تھوڑا consonant کریں تو اگر آپ کو بچھلتا کہ یہ ہے کتنی deep کتنی گہری کتنی بڑی اور کتنا beneficial ہو سکتا ہے پاکستان تو پھر یہ concept ہم نے اس کے اوپر بات شروع کی 2018 کے اندر سپٹیمبر 11 کو ہوت گیا تو میں نے December کے اندر یہ بات شروع ہو گئی اور میرے خیال میں جانوری ہے فیبری میں یا میرے خیال میں جانوری میں ہی we formed ایک committee under on the instruction prime minister کے instructions پہ جس پہ جس کو میں chair کرا تھا اور جتنے relevant ministries تھی جو کہ blue economy پہ directly اور indirectly effect کرتی ہیں ان ساروں کے secretaries اور اس committee میں vice chief of naval staff وہ بھی کیونکہ maritime time سے ان کا بہت تعلق ہے maritime security سے اس کی بیشتر meetings ہوئیں اور یہ جتنے بھی ہمارے جو blocks تھے یا red tapism تھا یا جو بھی آپ کہہ لیں hurdles نہیں کہ یہ چیزوں کو کس طرح نہیں گرے وہ اس کے اوپر ایک پوری detailed کوئی میں خیال میں دیت سال میں پتہ نہیں دس پندرہ meeting کے بات کیونکہ ساتھ جگہ سے کومنٹ آنے میں اور اس کے بعد وہ پوری سرکولیشن میں پھائنیلی ریپورٹ بن کے پرائیمیر ساب کو پہنچ جائے گی اور ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں ریکمینڈ کی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی تھی تو کوئی کوئی سیریس ایفورٹ پر پر بھی آتا ہے بلو اکانومی میں فشریز بھی آتا ہے بلو اکانومی میں کلائمیٹ چینج بھی آتا ہے جس جو ڈریکلی ایڈریس کرتا ہے پولوشن کو واتر پولوشن کو بلو اکانومی میں رینیوبل اینجی بھی آتی بلو اکانومی کے اندر اینرڈی ٹیکنیکلی ایسے آتی ہے کہ آف شور ڈریل وینڈ اینجی اگر آتی بلو اکانومی کے ساتھ بلو اکانومی کی بہت بڑی چیز جو پاکستان میں ہو سکتی جس کو ایڈریس نہیں کیا بلکل سو ایسے سیگمنٹ ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا 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 ہے ہم ہمیں کیا ملا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہ بیسکلی تین سیگمنٹ میں اس کا جواب ہے اور جلدی جلدی میں ہمیں کیا ملا تھا ہمیں پی این ایسی ملا جس میں نو جہاز تھے وہ آج گیارہ ہو گئے اور دو یا تین اور ہمیں کوائر کرنے جا رہے ہیں آسم ٹھیک ہوگی ہے جی ہمیں ایک کے پی ٹی ملا اور اگر جو کراچی سے واقف ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کے پی ٹی کتنا بڑا لینڈ بینک پہ بیٹا تھا جو چاہے وہ حکومتیں ہوں چاہے منسٹرز ہوں چاہے کے پی ٹی کے چیئرمن حضرات ہوں چاہے کے پی ٹی کی منجمنٹ ہوں انہوں نے ہزاروں اکڑ زمین اپنی جو کوسٹل بیل تھی وہ کبزہ اس پہ انکروچمنٹ بن گئی ہے دنیا کے اندر کوسٹل کے اوپر جو لینڈ ہے زمین سمندر کے اوپر وہ پرائیم لینڈ ہوتی ہے اس کو خریدنے کے لئے آپ کو بڑے پیسے کمانے پڑھنے یا ہماری کوسٹل کے اوپر سارا سارا انکروچمنٹ ہوا ہے اب یہ مچھر کالنی کا سارے تین سو اکڑ کا علاقہ ہے یہ کے پیٹی کی زمین پوری انکروچ ہوتی رہی ہم نے تو انہیرٹ کی ہے یہ انکروچمنٹ یا جو آگے جنگل شاہ کا اور سارا علاقہ ہے کماری کے لفت تباہی تھی کچھ لوگ جو دو آئیلنڈ سے ہمارے بابا بٹشا اس میں پری پارٹیشن لوگ رہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی کوئی کپیسٹی بیلڈنگ کی کوئی ان کی ان کا رجینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا سب فشنگ ہے تو ہم نے کیا ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کی کیا ان کو ساپ پانی بھی دیا بہت نکلیکٹ کیا گیا تو وہ کپیسٹی کو پورا ریوائیو کرنا تھا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے صرف اس کو سمجھ دنے کے لیے آپ یقین کیجئے دو ہزار دس سے فوم دے یر ٹو آوزن ٹین میں تو ٹھارہ میں آؤ نا کپیسٹی جیسے دارے کا فینانچل آڈٹ نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا مینجمنٹ بکس پہ چل رہے تھے اس لئے منسٹری اور بیری ٹائم نے آج تک اس کا بجٹ ہی پاس نہیں کیا ابھی تک آڈٹ اور اس کا سٹرکچر فینانچل سٹرکچر ان کی ایک انٹرنل آڈٹ آکاؤنٹنگ تو چل رہی ٹھیک ہے سر وہ ہوا ہی کوئی نہیں آج تک دو آزار دس سے اب وہ ہم نے شروع کروایا ہونا اس کے بعد پھر ہم نکالیں گے کہ اس آڈٹ ایکاؤنٹ فینانچل میں سے فرنسک آڈٹ کے اس دیبارٹمنٹ کا کھنان ہے میں صرف ایک کروایا تھا جی سٹور کا اور اس میں اتنا گامہ مجھ سنچتے تھے جو بھی کراچی سے واقف ہے وہ بولتا تھا وہ جی وہ زمین یں بیج زی ہیں زمین وں کا ہے کہ آپ اور یہ کام ہو رہا ہے ایویلیویٹ کروائیں اپنی لینڈ کو آپ کو پتا چلے کہ آپ کی لینڈ بینک ہے کتنا اور اس کی ویلیو کیا ہے پھر آپ کے فنانچلز بنیں گے جس کو آپ مجھے کہہ رہے پتا چلا وہ ہے پانچ لاک روپے کا تو میں کیونکہ آپ پچاس میں بیج دیں گے کسی کسی دیل بنا لیں گے اس سے وہ ڈائی لاک میں بیج دے گا آپ بھی خوش وہ بھی خوش اور حکومت کو پچاس روپے مل رہے سو دیفور یہ سارا ہم نے کرا آپ یقین کیجئے کہ دیر کروڑ روپے اکڑ زمین تھی پورٹ کاسم میں اور یہ سننے میں دن لگتا دیر کروڑ روپے اکڑ اور مارکٹ ریٹ تھا چار پانچ کروڑ روپے اکڑ نہیں یہ تو قوم کے سامنے سر مزید اور فیکٹ لے کر آئیے کہ جو پچھلا دور آپ نے دیکھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ سوال ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو سمندری آمدنی کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ 183 ملین ڈالر ہے اور بل ترتیب 5.6 اور 6 ڈالر تک پہنچنا چاہیے باقی کے اندر یہ بات آپ کی تقریبا ساحل ہی پٹی بھی مشکل سے دیکھی ہوگی کہ ساحل اور سمندر ہوتا کہ تو بلو اکانومی تو بہت دور کی بات ہے سر خدا کلامی معاف اسے کہتے ہیں سی بلائننس لیکن میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں کراچی والا ہوں لیکن مجھے بھی نہیں بتا کہ کتنی بھاگ نہیں کرتا یعنی یہ تقمینہ جو ہے وہ بل ترتی ببی تک اسنا نہیں ہے چھے ارب ڈالر کا سر یہ چھے ارب پاکستان میں جو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا سر یہ چھے ارب ڈالر نہیں ہے یہ صرف اگر یہاں کے پوٹنشل کو طریقے سے بغیر جو ہم کوشش کر رہے ہی 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 یہ 25 بلین سے 26 بلین ہے 25 ملین سے 26 بلین بی بی میں آپ صرف ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں آپ کا جو فریٹ کا امپورٹ کا بل ہے امپورٹ کا بل فریٹ پر فریٹ کے اوپر وہ ساڑھے پانچ خریدتے ہو اگر آپ fob اور cnf کا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ چائنا سے کچھ خرید دی تو بلے گا میری فیکٹری سے اٹھالو لیکن اگر آپ اس کو بولیں گے فریٹ آن بورٹ اگر آپ کہیں گے مجھے یہ مال چاہیے میری فیکٹری میں کراچی تو فریٹ اور اب اگر ہم اپنی کپیسٹی بلڈنگ کر لیں اس لئے ہم جہاز رانے کی پالیسی لے کے آئے پالیسی کے بارے میں دیٹیل کیجئے اور پھر اس کے بعد مجھے سپیشل اکنومک زون کے بارے میں بھی پالیسی یہ ہے کہ ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں پرائیویٹ والے ملکوں میں جہاز ریجسٹر کیے ہیں ہم سلولی اس طرف جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے جہاز اپنے ملک میں ریجسٹر کرائیں اور اس کی ایڈوانٹیجز کیا دی ہیں کہ سال 2030 تک اگر آپ پاکستان میں کمتی ریجسٹر کریں جہاز خریدیں اور پاکستان میں ریجسٹر کریں تو سال 2030 تک آپ کوئی custom duty نہیں لگے گی اس جہاز پر 2030 تک کوئی custom duty نہیں لگے گی جو بھی لے ابھی سے دیکھیں 2030 تک نمبر 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 پہلا برسنگ رائٹ آپ کا ہوگا اس کا پاکستان کا فلاگ ہے پہلے ہم اس کو برسنگ اس کو جاز پورٹ میں لگا جائے سر درمیان میں یہ سوال کیا جاتا کہ برث ڈیویلپمنٹ اس وقت سات مہینے کے اندر کافی ساری ہو جانی چاہیے تھی سات مہینے برث ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی برث ڈیویلپمنٹ میں میں کہ جی وارٹ کی سٹڈی ہوتی اوشن گرافک سٹڈی ہوتی ہوتی ٹائیڈل سٹڈی ہوتی ہے کارگو کی سٹڈی ہوتی برث برث ڈیویلپمنٹ مکمل مکمل ہوتی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہم نے وہ کروا لیئے ایچ آر والنگ فرڈ جس پورٹ کاسم ریٹ کا مطلب ہے کہ ایک ایک دن میں پچیز تیز ڈالر ایکسٹر پڑتا ہے ڈیم ریج کاسٹ پاکستان فلیگ پہلے لگے گا پلاس ہم نے سٹیٹ بینک سے ایک چیز ہوتی ہے لانگ ٹرم فنانس فسیلیٹی وہ بھی کروا دی اچھا ایکسلنٹ 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 جو لینا پرائیویٹ جو انڈسٹلیسٹ ہیں اس طرف توجہ دے رہے ہیں آپ کے خیال سے سر بلکل دیں گے مجھے اب کرنا کیا ہے مجھے اس پہ پورا پورا کیونکہ پالیسی اور یہ اور فریمبرگ اور یہ چیزیں ٹھیک کرنے میں ابھی ہم فیشری پالیسی جو ہے نا وہ ہم اناؤنس کرنے والے آپ کے آڈینس کو پتا ہونا چاہی کہ تیل سب سے زیادہ دنیا میں ٹریڈ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ گیس ہے تیسری نمبر پہ پیشریز ہے تو ان کی کوئی پالیسی آپ نے کبھی دیکھی آج تر بلکل نہیں اسی طرح اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چین بیس ارب ڈالر اچھے چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی ایک سوٹ ہے ہماری سر تو ہمیں کونسی فشریز کو آپ نے سب سی دی دی ہے ہماری تو ایک سوٹ سوٹ ہماری سوٹ دس فیصد بھی ایک سر ہماری جو فشریز کی ایک سوٹ جو ہے سر وہ ساڑھے چار سو ملین ڈالر ساڑھے چار سو بلین ڈالر ملین ملین ام ام اکی ٹھیک ہے بلین ہوتی تو آپ اور میں بات نہیں کہ ساڑھے دنیا میں پاکستان میں غریب ہی کوئی نہیں ہوتا ساڑھے چار سو ملین ڈالر ام ڈالر پر کلو بکنی چاہیے وہ ایک ڈالر پر کلو بکری یہ بات آپ کی درست ہے سو یہ آپ نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے کوئی رولز بھی انفورس کرنے ہے اور پولیسی فریمبرگ بھی بنانا ہے تینوں چیزیں ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں اگزاکٹلی اس کے بارے میں سر فیچری کے بارے میں کافی ایجوکیٹ کیجئے تاکہ ہمارے عام عوام کو پتہ چلے کس کی اوپر سے فیچری اس کے بارے میں آپ تیسرا کامپرنیٹ بڑا چیلنج جی فیچری کا بڑا چیلنج ہے اٹھارویں ترمیم سر کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد پارہ ناوٹیکل مائل تک ناوٹیکل مائل ریگولر مائل سے بڑا ہوتا ہے پارہ ناوٹیکل مائل تک کوس لائن سے جو ریسورس ہیں پانی کے اندر وہ پروvinçل ان کے اوپر کلیم آ چکا ہے اور پارہ ناوٹیکل مائل کے مائل کے بات جو دیپ سی فیشنگ شروع ہوتی ہے وہ فیڈل ڈیریٹری ہے مانے جو اکسلوسیف اکنومنک زون ہمارا ہے وہ ہماری ہے فیڈل گرمنٹ کے اندر اکسلوڈنگ بارہ ناوٹیکل مائل تک کا بافر جو پروvinçل نے لے لیا مجھے ذرا بتائیں کہ بلوستان کی پوپلیشن کم ہے اور پانی 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 سمندر میں پھیک پانی میں سمندر میں سمندر تو آپ کو کون سی مرین لائف ملے گی سمندر میں سمندر میں پانی لڑ لڑ کے دو ڈائی سال سے مجھے نے کہ دی کچھ جو مرضی کہہ دو ہمارے سٹوم رینج میں سے کچھ را کے ساتھ کرو تا کہ بارش میں خاص سور پہ گند جاتا سارا پانی میں سمندر میں تو یہ کام کراچی پیکج پائیم اس کی شروع ہوا ہے جس میں اپریسیشن مل رہی ہے اور بھی رہ گئے ہم کرے جارہے اس میں آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے اور ملتی جارہی ہے اور پرسنلی میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس سے پہلے جمہوری دوروں میں آج تک میرین ٹائم بلو اکانومی اور بلو اکانومی سے بلو جی ڈی پی تک دنیا بلو ویل بینگ تک چلی گئی اور ابھی تک ہم کہیں پہ بھی نہیں ہیں ساغر مالا کی بات ہو رہی ہے ایس ڈی جی فورٹین کا سر آپ کیا کہتے ہیں کتنے حد تک ممکن ہوا آر آئی او ٹونٹی سمٹ کے اندر ہمارا یہ تیہ ہوا تھا کہ ابھی ہم نے جانا ہے جو کہ آپ نے بہت حد تک بہتر کر دیا اور اس کی اپریسیشن آپ کو ملتی رہی ہے سر ایک بات صرف ایک اور جی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی سر ایک اور پوٹینشل ایریا پہ بات ہوئی کہ فورٹین بلین اگین بی ور بلین کی ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ سیاحت کے اوپر ہمارا یعنی جو میرین لائف سے ہمارا ریلیونٹ جو ساحلی سیاحت ہے وہ چار بلین کی ہے اس میں کانٹیبیشن صرف زیرو پوائنٹ ثری بلین کا اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جی ڈی پی کا پانچ فیسر دیا جاتا ہے میں آپ کو فورن ریمیٹنس آپ کو پتا ہے کتنی ہیں جو ان کے سی فیررز ہیں وہ جہازوں پہ چڑھتے ہیں باہر کے اپنے سی ریمیٹنسز جی تو وہ باہر سے پیسے پیشتے ہیں کما کے اب جہاز پہ چڑھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ہر لیول کا بندہ ہوتا ہے میں نے سویپر ڈش واشر ڈیزل میکانک سے لے کے کپٹان تک وہ سب سی فیررز کیٹیگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساڑھے پانچ چھ بلین کراس کر گئے کتنے سر ساڑھے پانچ سے چھ بلین ساڑھے پانچ سے چھ بلین تک فورن ریمیٹنسز فورن ریمیٹنسز پاکستان کے حال ایسا تو ہم کر رہے کام ان جیزوں پر ایسا ایسا آخری آخری میرا خال میں اس کے اوپر دیکھ لیں اور تاکہ عوامی طور پر لوگوں کو آپ نے سپیشل اکنومک زون کے بارے میں بات کی سر گوادر بلوچستان کی جو ایک معیشت ہے اور جو اپ رائزنگ اتنا بڑا ڈیپ سی کہیں نہیں ملتا میں نے ابھی ٹیکنیکلیٹی کے اندر ابھی میں نے ذکر کیا اس کے اوپر کہ اس کی جو لیول ہے کوسٹنگ کی اور ہمارے پاس سب سے بہترین ہے یعنی ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے یعنی کوسٹل لائن کانٹینینٹل سلوپ اور کانٹینینٹل شلف یہ تینوں لائن کے اندر ہمارے پاس سکس پوائنٹ زیرو یا سکس این ایم کے اوپر آتی ہے اور سیڈمنٹ بھی ہمارے پاس بہترین ہے گوادر کے متعلق سر بتائیے گا کہ ہمارے کیا پولیسیز چل رہی ہیں گوادر کا پورٹ آپ کا آؤٹسورس ہوا ہوا ہے آپ کے برادرلی کنٹری چائنا کے ساتھ جا ان کے ساتھ ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کو ایک پورا سٹریٹیجک پلان بنا ہے کہ اس پورٹ کو کیسے چلانے اور کیسے ہم اس کو ایکٹیف کرنا تو تھوڑا سا اس میں مجھے ٹائم دے دیں میرے خال میں میرے خال میں انشاءاللہ درس دن لیس دن ٹین ڈیز اور میں انشاءاللہ اچھی خبر سنا نیکس ٹائم سر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بہتر طور پر اس پر بات کریں گے سپیشل اکنومک زون اور گوادر کو حسیل پیکسر لے گئے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ والا وزیر اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا سپیشنے تینکیو بارے مچ گریٹ آنر تینکیو ایکچلی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے عوام کو حقائق سے اپ ڈیٹ کرنا بہت بہت مہربانی تینکیو ڈاکٹر ہستین یہ بتائیے گا کہ ہم نے بات کی سی پیک کی اور بلو اکانومی کی تو یہ آپ اس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں اور گوادر کی ہم نے بات کی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں اور ہم نے کہا تھا کہ it's gonna be a game changer تو یہ بلو اکانومی کو کیسے بوسٹ کرے گا اچھا دیکھیں جی ابھی علی زیدی صاحب نے آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز کے اوپر بتایا کافی سارے مسائل بتائے پچھلی حکومت کے بہت سارے ریٹ ٹیپزم کے اوپر میں بار بار پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ جمہوریت اور ہمارے یونین کانسل سے لے کر ایم پی ایز ایم این ایز وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ویجنری باتوں کی ضرورت ہے ہمیں سٹیٹیجک باتوں پر آنا ہوگا اور ویجن یہ ہے کہ بلو ایکانومی ہے کیا میں آپ کو تھوڑا سا اگر پوری دنیا کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹیز بتا دیا انہوں نے بتایا کہ لیس پر جا رہی تھی بیش سمار خطے آپ نے بیش دیئے کئی چیزیں آپ کی بک رہی تھی کراچی کا پچھلی دور کی حکومت کے اندر دور حکومت میں کس نے اچھا کام کیا سے کام تو نہیں ہوں گا بیڑا خرق کر کے رکھ گیا پورے ساحل کا اور اس کے اندر صرف ایک کولانچی نام یہ پتہ نہیں ہے آم ناٹ منانسین اگر آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا نے کیا کیا جی آسٹریلیا نے بلو ویل بین کے نام سے بلو جی ڈی پی اور اوشن انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ گروت کے نام سے پورا سٹیٹیجائز کیا یورپی یونین نے کیا کیا پورے ستائیس ممالک نے بلو گروت اور بلو ایکانومی کو از اپولیسی ٹول اور ڈرائیو ایکانومی گروت یعنی اس کے لیے جاب کرییشن کے لیے سب سے بڑا اس کو جو ہے وہ ٹول بنا دیا گیا اس طرح اس دی جی کا پوائنٹ نمبر فورٹین جو میں نے سوال کیا جس پہ علی زیدی صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑا مزید ٹائم دے دیں آرو آئی اور ٹونٹی سامٹ کے اوپر وہ مزید نیکسٹ میں بات کر لیں گے اور یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس ایریا کے اندر بہترین ٹیکنو کریٹس چاہیئے ہمیں چائنہ کے ساتھ اور سی پیک سے مل کر بہت سارے کام کرنے ہیں ابھی اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو انڈیا کا جیسے میں نے آپ بتایا انڈیا سادرمال بنگلہ کو میں نے پہلے کر دیا چھ ارب دالر پر ہیں پاکستان کا تو تھا یا نہیں تھا علی زیدی صاحب نے ملینز میں بتا دیا میں چین صرف فشریز کے اندر آئل کی اور میرین ٹائنگ کی تو بہت لا تعداد طور پر کام کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو چائنہ کا ویجن بتایا کہ چائنہ کا ہلکا سا ہلکا غریب سے غریب آدمی اتنا آویر ہے کہ پاکستان کے جو گوادر کے اندر کام کرتے ہیں اس نے گدھوں کے اوپر لاد کر کے ان کے وہ جو مننلز اینڈ مائنز کو جو اوپر آف شورنگ کے اوپر آتے ہیں امران خان سے پلس ٹیکنو کریٹس اور علی زیدی صرف اسفت منسٹر ہیں تو ساگر مالا انیشیٹیو کی طریقے سے انڈیا کی بلو ایکانومی کو دیکھنے کافی حد تک انہوں نے بوشٹ کیا اسی طریقے سے تھائی لینڈ کو دیکھیں اس کے بعد کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہمیشہ سے چائنہ ہوا کرتا ہے پاکستان کے اندر صرف فشرنگ کا اگر میں صرف جیسے ہم نے بات کی تھی ہمارا حالات کافی حد تک خراب ہیں ہمارے فشرنگ ٹھیک نہیں ہو رہی اور فشنگ کو صحیح طریقے سے کرنا ہے اس کے اوپر میں اپنے سارے انڈسٹریلس تو کوئی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی اس کے اوپر میں ذرا مزید تھوڑی اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سے ہم پوچھتے ہیں کہ بلو ایکانومی سے ہمارا لینا دینا کیا ہے میں چند باتیں کرتا ہوں ایک تو میری انڈسٹریل ایکٹیوٹی شروع ہوتی ہیں کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے ٹرانسپوٹیشن شروع ہوتی ہے منرل ریسورس ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے شپ بلڈنگ شروع ہوتی ہے کمینکیشن کیبل لائنگ یہ پوری سمندری حدود کر کے اس کو سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے فارمسوٹیکل انٹرپرائز شروع ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے سمندر کے اندر پوری کی پوری بحری تجارت ہے اور اس کے ساتھ آپ ملا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر بحری زراد جو ہے جسے آبی زراد کا اچھا لفظ اگر صحیح پروپر اردو میں کہوں تو یہ آبی تجارت ہے ایکوپمنٹ ڈیپلائمنٹ ہے سسٹینبل انرجی فرم ویوز اس کے اوپر ابھی ہمارا کام ہونا باقی ہے سی پیک آپ کے پاس ہے چائنہ آپ کے پاس ہے تھائلینڈ آپ کے پاس ہے اسٹریلیا آپ کے پاس ہے آپ آئیے اور اس کے اندر کام کیجئے کیونکہ اس کے بعد میں جب شنگداؤں کی بات کروں گا وہ اگلی شروع ہو جائے گی آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیے میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سی پیک کے ماسٹر پلان کے مطابق گوادر پاکستان کا سنگاپور بن جائے گا تو یہ کب تک ممکن ہوگا اور کیا ماہی گیروں کی قسمتیں بدلیں گی کیونکہ وہ خط خربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس کیلئے جیسے جیسے وہ اس لئے گزار رہے ہیں جیسے ابھی علی زیدی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہماری ٹریننگ ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہے میں نے جیسے کہتا چائنہ کے اندر میں شنگداؤں کی پھر پہلے بات کرنی پڑ جائے گی چائنہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے اور اگین گورمنٹ کو جس کو انہوں نے چائنیز کانسل سے پروو کروایا تھا جس کو کہتا ہے ریجنل ڈیولپمنٹ سٹیٹیجی فوکس آن میرین اکانومی اب اس کے اندر جو آپ جب آثوریٹی کو ڈیزائن کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ کا ٹریننگ ڈیولپمنٹ آپ نے کرنا کیسے ہے کس طرح ہوگا فیز ون فیزن سٹیجز فیزن سٹیجز میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشد دان آکر کہ آپ کو نمبر بتا دے گا کام نہیں چلے گا لیکن معیشد یہ اصل میں ہوتے ہیں کہ آپ نے ریٹان آن انویسمنٹ کیسے لینی ہے یہ پوری اکانومیز جتنی میں آپ کے سامنے انڈونیشیا کی بتا رہا ہوں اسٹریلیا کی بتا رہا ہوں میں نے آپ کو ساغر مالا کی ذکر کر دیا باقی ذکر کیا کہ ساری کی ساری ریٹان آن انویسمنٹ پر اچھا یہاں بات ختم ہو رہی تھی تو میں نے جیسے بتایا کہ سسٹینمر انرجی ویو کی بات کی کرنٹ سی سائیڈ کی بات کی یہ ٹوریزم کے اوپر بات کی ابھی اس کے اوپر ہم نہیں آئے ہمارا گوادر کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارا معاملہ ابھی پڑا ہے ہمیں وہاں پر بہت ساری چیزیں بنانی ہیں اس کے بعد ہمارے انفرسٹرکچر کے اندر کوسٹل زون ڈیولپمنٹ کوسٹل زون ڈیولپمنٹ ایک نہایت امپورٹنٹ بات ہے اس سے ریلیونٹ جو زراد سے خوراک ہے زراد خوراک اور یہ ساری ریلیونٹ چیزیں اس سے بہترین فرق پڑ سکتا ہے لیکن ہماری پالیسی کے اوپر فرق پڑے گا جیسے ابھی پرائیم منسٹر زراد کے لیے مختلف کسانوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے ڈیٹیل کر رہے ہیں یہ کام پرائیم منسٹر کا ہی تو نہیں ہے اس کے اندر میری ٹائم افیر کے اندر کام یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے روشناس کرا دیا اب آپ نے کام کرنا ہے ہمارے سٹوڈنٹس اب تک اکاؤنٹنسی بی ایس اکاؤنٹنسی فائنائنس بزنس اکنومکس بزنس اکانومی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں تمام یونیورسٹیز کے اس پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں بلو اکانومی اور بلو اکانومی کے مختلف شاخوں کے اندر پلیز جائیے سکل ایڈوکیٹ کریں آپ کے پاس بزنس ہے نہیں اس کے اوپر آپ کو انجینئر بھی مل رہے ہیں آپ کے یو ایٹی کے انجینئر تیرہ سے پندرہ ہزار پر مل رہے ہیں لیکن انپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں ان کے پاس سکل ہی نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا مچھلیاں پکڑنے والے کو مچھلی پکڑنا نہیں آتی تو یہ دیکھیں لیک او سکل آگئی آپ پورے چائنہ کی اگر آپ کہتے ہیں اب میں چائنہ کے اوپر آ جاتا ہوں اگر مزید اس کے کوئی سوال ہے تو اس سے پہلے ہم شنگ داؤ کے اوپر آ جائیں گے شنگ داؤ پینسلہ کے اندر بلو ایکانومی کا اگر آپ دیکھیں دوہزار گیرہ میں انہوں نے یہ شروع کیا اس کے بعد انہوں نے دوہزار بیس کے اندر ایکنومک زون ڈیولپ کیا اور اس کے بعد بلو سیلیکون ویلی جس کا نام پہلی دفعہ یہ چینگ داؤ چینگ داؤ یہ ابھی میں اس کا پرنانسی ریشن صحیح سے کر رہا ہوں چینگ داؤ بلو سیلیکون ویلی کا آغاز کیا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اوچ سے ریلیٹڈ آپ کہیں گے کہ یہ جو ٹاؤن فور دو میرین سائنس اینڈ ٹکنالوجی اس کا کیا ریلیونس ہے سمندر سے ہمیں صرف یہ پتا ہے جیسے عام طور پر کراچی والے ہوتے کہ سمندر پر صرف تفریح لی جاتی ہے سمندر پر صرف تفریح نہیں کی جاتی سمندر پوری کی پوری معیشت ہے اس پر اندر جیسے قرآن مجید کی آپ کی بے شمار آیات کے اندر جائیں سمندر پورا کا پورا خزانہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ علمی طور پر بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا خزانہ پڑا ہے اور سمندر میں صرف واقعی طور پر معاشی خزانے بھرے پڑیں اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹے منرلز مائن کاربو آئیڈیس آپ کیمیکلز کی دنیا ایک آباد ہے اس سے ریلیونٹ آپ انڈسٹری لگائیں اس کے پاس سمال میڈیم انٹرپرائز لگائیں پچھے دنوں ایک بڑی افسوسنا خبر ہے پلاسٹک کے اوپر آپ نے پابندی لگائے صحیح لیکن چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر ہمیں فوری طور پر یونٹس لگانے چاہیے ہمیں سمال کارٹیج انڈسٹری پر غور کرنا چاہیے ہر گھر کے اندر دو دو چار چار کمروں کے اندر چھوٹے چھوٹے انڈسٹریال زونز ہونے چاہیے اور گارمنٹ کو پولیسی شپنگ انڈسٹری اور بندرگاہوں کے لیے ہماری جو بندرگاہیں ہیں چین کے ساتھ تجارت ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھیں چین کا ابھی جس طرح سے ابھی علی زہدی صاحب نے تو ڈائریکٹی کہہ دیا کہ ہمارے سارا کچھ جو ہے وہ چائنہ کے پاس ہے اور چائنہ اچھے طریقے سے اس کی سٹکچرنگ کر رہا ہے سٹکچرنگ وہ کر دے گا اب آپ کے پاس تیس کروڑ لوگ ہیں ان میں سے ستر کروڑ ستر پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی یوتھ ہے جو بیس سال سے نیچے ہے آپ کے پاس کیا پلیننگ ہے پلیننگ ہم نے کرنی ہے چائنہ نے نہیں کرنی ہے اگر آپ پلیننگ نہیں کریں گے گوادر جس طرح سے پتا تھا آپ کو سٹیٹ آف کمان سے ابھی جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سٹیٹ آف ملاکہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو جاتے جاتے پھر بتا دوں کہ جو سٹیٹ آف ملاکہ سے آپ لیتے ہیں اور اسی فیصد سمندری تجارت ایک ہب بن سکتا ہے ہم ایک شوٹسٹ ایریا تو دے ہی رہے ہیں پوری دنیا کو کنیکٹیوٹی کرنے کے لیے ہم سب سے چھوٹا ترین ایریا ہیں اچھا اب ایک اور بات ساتھ کرنا چاہتا ہوں ہم یہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی انڈسٹریلسٹ ساری کی ساری بوم پر ہیں میری طلاعات کے مطابق ہر چیز بہترین کام کر رہی ہے اچھی پروڈکشن ہو رہی ہے پولیسیز ہیں پولیسیز یعنی گورنمنٹ کی پولیسیز اور انڈسٹریلسٹ کے کام ان آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہے یعنی ان کو ایز اف ڈوئنگ بزنس انہی سنس کہ بھائی ان کو بتا دیں سیگریگیشن کر دیں کہ کتنے ایریا کے اندر آپ کورٹیج انڈسٹری بنا سکتے ہیں کتنے لوگوں کو یعنی یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور آبیسلی پرائیم منسٹر اس بات کو فوکس کر رہے ہیں کہ سیگریگیٹر ٹائم ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ آگے ہم کیا کریں گے کتنے پرسٹ ہم کام کریں گے اور کتنے ایریا سکل لیبر پڑیوز کریں گے اور سکل لوگ پڑیوز کریں گے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بلو ایکانومی کے متعلق کافی ڈیٹیل میں بات کی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے تو نوازہ ہی ہے لیکن پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جن کے پاس بندرگاہیں ہیں خوبصورت سمندر ہیں اور ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں بلو ایکانومی کے ذریعے حکومت کا ویژن بہت کلیر ہے خان صاحب اس طرح توجہ دے رہے ہیں اور اگر ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے تو نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملک ترقی کرے گا تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اللہ حافظ موسیقی